حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں نے حضور کی مسجد شریف میں نماز پڑھی تو ایک شخص کو نا چھینک آئی یہ بھی بخاری مسلم میں موجود تو میں نے نماز میں کہہ دیا یا رحمک اللہ یہ چھینک آنے کا جواب ہوتا ہے میں نے یہ نماز میں کہہ دیا تو بہت سارے لوگ مجھے گوردنے لگ گئے کچھ نے اپنے ہاتھ بھی مارے زانو پر کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ نماز میں بول رہے ہوں فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی یہ لفظ ہے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے فرمانے لگے قسم اللہ کی میں نے حضور سے بہتر سمجھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں کبھی دیکھا فرماتے ہیں نہ حضور نے مجھے مارا نہ ڈانٹا بلکہ جس طرح ایک بچے کو گویا ٹریٹ کیا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے حضور فرمانے لگے اللہ کے بندے نماز میں کوئی اور بات نہیں کرنی چاہیے صرف اللہ کی تسبیح پڑھنی چاہیے اس کے اسماع کا ذکر کرنے چاہیے یا قرآن پاک پڑھنا چاہیے نماز میں کوئی اور کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمارے ہاں لوگ دینی مسئلہ سمجھاتے ہیں تو اتنا ان کے مزاج میں تلخی ہوتی ہے بعض اوقات اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کی طبیت اتنی کرخت ہوتی ہے بچہ نماز پڑھ رہا ہے اور آجی صاحب اس کے ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ اس کو کھڑا کر رہے ہیں تو یوں کندے سے لاکھ ہوتے ہیں وہ آج تک نہیں پتا نماز ہیں یہ آپ دین سکھا رہے ہیں یہ اخلاقی رویہ دین سکھانے کا یہ لب و لہجہ دین سکھانے کا قطعا ایسا کوئی کام نہ کریں میں تو یہ مدارس کے ساتذہ سے بھی کہتا رہتا ہوں میں کہتا ہوں نبی پاک نے کبھی کسی کو نہیں مارا آپ بچوں کو ڈانٹیں کریں کچھ لیکن وہ رویہ آپ اختیار نہ کریں جس کی دین اجازت نہیں دے گا